تو اگر کوئی انسان سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کرے اب اس میں اللہ کے حبیب نے نہ تو دن کی قید لگائی کہ دن جمعہ کا ہو نہ رات کی بات کی کہ شب جمعہ ہو نہ نماز کی بات کی نہ غیر نماز کی بات کی جمعہ کی کوئی قید نہیں ہے کسی دن کسی رات میں کسی حالت اور کیفیت میں جب انسان تلاوت کرے سورہ مبارکہ الجمعہ کی اس کے لیے اللہ کے حبیب کی طرف سے دو قسم کے پیغامات مل گئے چونکہ ہمارا عنوان اسی سورہ مبارکہ جمعہ کی تفسیر کے حوالے سے تو آئیے اور بھی روایات آپ کی خدمت نے پیش کر دی جائے فرماتے ہیں روایات کو پیش کرتے ہوئے کہ لئیسہ فی القرآہت شیئن موقعتن اللہ الجمعہ تقرع بالجمعہ والمنافقین کہ سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ منافقین کو مخصوص کیا گیا موقعت کیا گیا خاص طور سے جمعہ کے دن کے لیے یعنی باقی اور سورتوں کو سورہ انہا انزلنا کو سورہ انہا آتینہ کو سورہ مومنون کو سورہ الانسان کو سورہ الفجر کو سورہ الاسر کو مخصوص نہیں کیا گیا مگر سورہ مبارکہ الجمعہ اور سورہ مبارکہ المنافقون کو مخصوص کیا گیا اب آئیے روایات آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے کچھ اور بھی پیش کر دی جائیں فرماتے ہیں محمد ابن مسلم ابو جعفر یعنی کہ امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کہ آن حضرت اشارت فرماتے ہیں ان اللہ اکرما بالجمعہ المومنین فسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بشارتا لہم والمنافقین توبیقا للمنافقین یعنی اللہ نے مکرم کر دیا سورہ جمعہ کے ذریعے سے مومنین کو اور بس اللہ کے رسول نے اس سورہ جمعہ کی تلاوت کو اپنی سنت قرار دیا کیوں بشارتا لہم بشارتا لہم تاکہ مومنین کو سورہ جمعہ کی تلاوت سے بشارت پہنچا دی جائے والمنافقین توبیقا للمنافقین اور اللہ کے رسول نے سورہ منافقین اس لئے پڑھا تاکہ منافقین کو سرزنش کر دی جائے خدا یہ چاہتا ہے ہر ہفتے مومنین کو بشارت ملے سورہ جمعہ کی مرکت سے اور ہر ہفتے منافقین کی سرزنش ہو سورہ منافقین کی وجہ سے سنت قرار پا گیا ہر جمعہ کے دن کے لئے خاص طور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جیسے کہ وَلَا يَمَّقِي تَرْكَهَا اور ان صورتوں کو تک نہیں کرنا چاہیے فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمَّدًا فَلَا صَلَا تَلَا اللہ اکبر یہ حدیث پر رہا ہوں فقی مسئلہ بیان نہیں کر رہا فقی مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ اگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ منافقون نہ پڑھا جائے اس کے بدلے کوئی اور سورہ پڑھ لیے جائیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے مگر روایت بہت سخت ہے فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمَّدًا فَلَا صَلَا تَلَا اگر کوئی سنت رسول کو جان بوچھ کے چھوڑ دے تو اس کی یہ نماز پھر نماز نہیں ہوتی اور جیسے کہ روایات آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں سورہ مبارکہ جمعہ کی صرف کیا جمعہ سے برکت ہیں ابھی بیان کی آپ کی خدمت میں کہ جمعہ سے کوئی اس کا رشتہ ایسا نہیں ہے ہاں جمعہ میں پڑھی جائے وہ اپنے مقام پر پورا ہفتہ پڑھیں اپنے مقام پر اب ایک روایت آپ کی خدمت میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ مبارکہ جمعہ کی تلاوت کرے ہر رات میں یا ہر دن میں آمنا مم من یخاف آمنا مم من یخاف تو وہ تمام ان باتوں سے آمن میں رہتا ہے جس سے اسے خوف واقع ہوا وصرف انہو کلو محضورن اور اس کی طرف سے ہر ڈرانے والی بات کو مور دیا جاتا ہے موسیقی موسیقی